گھر کے زندگی معاشرے کی بنیاد ہوا کرتی ہے یہ خوشگوار ہو جائے پورے معاشرے میں اس کی خوشگواری کے اثرات آتے ہیں اور گھروں کے اگر خوشگواری نہ رہے تو معاشرہ کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتا گھر کا مول سازگار اور خوشگوار ہو تو آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں کا سگون اٹھ جائے تو اندر سے خون خوشگوارنے لگتا ہے ہڈیاں پکلیں لگتی ہیں صلاحیتیں زیرو ہو جاتی ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنی امت کو عورتوں اور یتیم کی حقوق کو بتا دیئے اور پوری تعقید کر دی آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے کہ عورت کا اور یتیم کے حق میں کوتائی نہ کرنا تو گھر کی زندگی ازواج زندگی کس شان کی تھی تو ہاتھ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا موضو کر لیتے نماز پہ جا رہے ہوتے اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے وہ ہوا صائم روزے کی حالت میں روزہ بھی ہے موضو بھی ہے اتنی بے تکلفی ہے سبحان اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زندگی امت تک آئی ہے یہ گھر کی زندگی کتنے بڑے آدمی ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں امام الانبیاء ہیں سید القونین ہیں سید البشر ہیں لیکن امت کو سکھایا کہ ساری بزرگی نفلوں میں نہیں ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوبصورت معاشرت بھی ہے خوبصورت زندگی بھی ہے ان کی دل جوئی بھی ہے ان کی دل جوئی بھی ہے ان سے دل لگی بھی ہے آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھتے باتیں کرتے مزاخ کرتے مشروع کرتے ان کی باتیں سنتے اور بساوقات ان سے مختلف انداز سے پہلیاں ایک دوسرے پر بولا کرتے تھے بلکہ ایک منطبہ ایسا ہوا سودا بیٹھی ہوئی ہے ایت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا ایک کے پاؤں میں گود ایک کے گود میں پاؤں دوسری کے گود میں پاؤں ایت عائشہ نے آٹے کا اور تل کا ایک حلوہ بنایا ایت عائشہ نے سودا سے کہا دونوں آپ کی بیویاں ہیں سودا سے کہا حلوہ کھاؤ نہیں کھاؤگی نہ تمہارے چینے پہ مل دوں گی سودا نہیں کھا رہی تو ایت عائشہ اٹھی اور حلوہ آتھوں میں لیا اور اس کے چینے پہ مل دیا حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا ہے سودا تم بھی درہ بدلہ لو کھڑی ہو انہوں نے حلوہ لیا اور عائشہ کے چیرے پہ مل دیا سبحان اللہ دونوں بیویاں ہیں دونوں سوکنوں بھی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا یہ مزاق دیکھ کر مسکرہ رہے خوش ہو رہے حضرت عمر کا مزاج کیسا تھا اپنی سختی میں مشہور تھے لیکن بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے گھر میں رہو بچوں کی طرح ہاں باہر جب آؤ تو پھر بڑے بنو گھر میں رہو بچوں کی طرح جب باہر آؤ پھر بڑے بنو